چلیں اب میں ذرا ایک آن طرف لے کر جاتا ہوں آپ کو یہ بات ٹھیک ہے چلیں میں اس کی یہ بات آپ کو اگر کنسیڈ کر بھی دوں یہ یہاں پہ پارکنگ کیوں نہیں ہے مری میں یہ بڑی بیعث ہوتی ہے ہر انتظامیہ مانتی ہے ہاں سر یہ بڑا پرابلم ہے ایک پارکنگ پلازہ میاں صاحب کے دور میں شروع بھی ہوا تھا دیڑھ عرب روپے کا آپ کو پتہ ہے وہ پلازہ بنا اور شیخ حنصر صاحب اور آج شہباز صاحب تقریب بھی کر رہے تھے وہ ڈیڑھ عرب روپےہ اس میں لگا اور وہ کوئی پارکنگ پلازہ نہیں بنا ظاہر ہے یہ 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 اگر وہاں پہ پارکنگ پلازہ بنا ہوتا شاید تو اگر چھے آٹھ سو گاڑی وہاں اس وقت گسا دی جاتی چھے آٹھ سو گاڑی بھی سلوشن نہیں ہے جہاں پہ پچاس ہزار لاکھ گاڑی آتی ہے نا وہاں پہ آپ کو آؤٹ آف باکس تھنکنگ سوچنا کچھ پڑے تھا اگر یہ اگر یہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ مری میں تین چار کینٹے کے لیے ٹرافک جیم ہونا ایک روٹین کا معاملہ ہے سیزن میں چاہے گرمی ہو یا سردی ہو بندہ آرام سے نہیں پہنچتا تیس تین ہزار سے بتیسو گاریوں کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور گاریاں اگر لاکھ تک پہنچیں تو مسئلہ ہوتا ہے انتظامی طور پر یہ ضرور فیلئر ہوا ہم گاریاں روک نہیں سکے جب گاریاں وہاں پہنچ گئیں آگے سے ادھر سے واپسی بھی آگئی اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک جنگشن ہے یہ جگہ گلی جہاں سے کشمیر والی روڈ بھی آتی ہے ایکسپیس رے بھی آتی ہے مری والی بھی آتی ہے لارنس کاریٹ بھی آتی ہے مسیڈی سے بھی آتی ہے تو وہ اس جنگشن میں جب بلوکیٹ بن گیا اس کے بعد مومنٹ نہیں ہو سکی کسی بھی مشین رکھی اس وقت جو بھی اس کے بعد پیدل آپ جا کے میں نے لیکن سر آپ تو ابھی کی بات کریں میں تو صرف آپ سے پوچھا تھا کہ یہ جو آتھورٹی بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ یہ تو آپ آؤٹ او ڈا باکس بیٹ کے سوچنا پڑے گا کہ مری کے مسائل کا حل کیا ہے کیونکہ ایک سالی مجھے اگر آپ صرف پندرہ بھی سیکنڈ ہے دیکھیں یہ آتھورٹی تقریباً پندرہ جنوری کو بننی تھی اس کا باقی سارا معاملہ تیہ ہو گیا اس میں ہم نے جتنے بڑے دپارٹمنٹ سے ان کے سیکریٹریز ڈالے ہیں تاکہ مری کے لیے کمپریہنسیف پلان بنایا جائے تورزم ہائیوے سے لنک کیا جائے پانچ اس کے کنیکٹنگ کوریڈورز ہیں جس سے اگر خدا نہ خاصا ہے ٹرافک کا فلو مری میں بڑھ جائے ہم اس کو لیفٹ سائیڈ سے کوٹی ستیاں سے کرور سے کا اٹھا سے اور ادھر سے باہر سارا کر دیں گے ٹھیک ہو گیا مجھے باہر بتا یہ خط لکھے گئے مختلف اوقات میں انتظامیہ کی طرف سے سڑکوں کی مرمت کے سڑکوں کیوں نہیں کی گئے بکتا سڑکوں کی مرمت اس سے پہلے تو ہوئی لیکن یہ جب اب سیزن شروع ہو جاتا ہے سردیوں کا آپ کو پتا ہے کہ نویمبر کے آکٹوبر کب ہوئی تھی بسے یہ بھی بتا دیں پچھلے دو سال میں کب ہوئی تھی آخری نویم آہ آپ کو میں بتاؤں پوری جو آپ کی ایکسپریس وے ساری ایکسپریس وے پر سردی ایکسپریس وے پر رولہ ویسے نہیں ہوتا چھوٹی لنک روڈز کے اوپر رولہ ہوتا نہیں نہیں آپ جو آپ کی ایم کے آرہا ہے یہ جو مری کوالا روڈ ہے جو جی ڈی ڈی روڈ جس کو کہتے ہیں اس کی بھی سرسنگ ہوئی ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہے آپ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کوئی پتا ہونا چاہیے اصل مسئلہ ان سڑکوں کا ہے ہی نہیں اصل مسئلہ جب آپ لو ٹوپا کی طرح جاتے ہو جب مری کی طرح جھیکہ کے لیے بزار سے ان سڑکوں کا پرابلم ہے جہاں پر سڑک اگر کھڑے ہوں گے سلپ ہوگی سڑکیں ٹھیک ہونا وہ ظاہر ہے سڑکوں کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہوا یہ معاملہ اس طفان کی وجہ سے ہوا جو اچانک دے دو گھنٹے میں ڈائی ٹین فٹ برف پڑ گئی اور گاریاں سلپ ہونا شروع ہو گئی اور گاریاں سلپ انہی کھڑوں کی وجہ سے کیونکہ آپ برف ہٹا نہیں سکا ہٹا بھی دیں کھڑوں سے برف ہٹا نہیں سلپ اس وجہ سے ہوتی ہیں گاڑیاں زیادہ وہ جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا گاڑی سلپ ہوگے جا رہی ہے ایک تو برف پوری برف کی وجہ سے ہوتی ہے دوسرا ان کھڑوں کی وجہ سے اور یہ لکھا گیا ہے بار بار خات ان کی مرمت کریں لیکن بہت شکریہ آپ کا آپ کہنے کے ایک حولیسٹک پلان آپ سب لوگوں کو ملکے کچھ چیزوں پرابلم ہیں اس مول کے میں بریک کے بعد مجھے بتائیے گا یہ مسائل ہیں یہ اس کو ہم برشت انڈر دے کارپٹ اس کا آپ ایک اور جوڈیشنل کمیشن بنے کا مجھے لگتا ہے آج آخری دن ہے اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ذرا کارپٹ کے نیچے چلا جائے گا کل ایک منی بجٹ ٹائپ آ جائے گا اس کے پر بحث شروع ہو جائے گی اور ہم بھول جائیں گے جیسا پیز ماضی میں ہر چیز کو بھول جاتے ہیں وقتی انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں یاد کراتے ہیں کہ بہت کچھ کرنا کی اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن وقت گزر جاتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں میں پھر آپ سے کہوں بہت سے مسائل تھے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مری کے اندر لاکھ سوالہ گاڑی بڑے ایمنٹس ایڈ چودہ آگست پچیز دسمبر کم بڑی بات نہیں ہے مری میں جانا برف کے لیے اتنی گاڑیوں کا جانا روٹین میں اکثر زیادہ گاڑیاں جایا کرتی ہیں کیا بجا ہے کہ ہم پارکنگ نہیں بنا سکے ایسے انہوں نے کہا پارکنگ پلازا ایک جو میر اسلامباد تھے شیخ انصر انہوں نے شروع کیا تھا وہ نہیں چل دے لیکن یہ سرکار کوئی بھی اکومت ہو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب ضرورتیں ہیں اس جگہ کی ایک بریک لیتے ہیں آزی بریک اپ واپس آتے ہیں